موسیقی مجھے ذر نظر آ رہا ہے آپ بھی نظر دوڑائیں ذرا چاروں طرف اب انہوں نے جو کہا وہ انہوں نے اپنی طرف سے نہیں کہا ڈی ڈی آئی ایس پی آر نے بغیر کسی ہوا میں تیر تکے نہیں چلائے ذرا سنائیے گا جی کون سی پارٹی کے سربراہ کیا فرماتے رہے ہیں سنائیے پختون خواہ میں نوجوانوں کی ایک تحریک زور اور شور سے اٹھ رہی ان نوجوانوں کو دیوار سے مت لگاؤں ان کی بات کو سنو ان کا گلامت کھونٹو پر مجال ہے کہ اس ملک کے تھکے داروں کو کوئی احساس ہو یہ بلاول بھٹو زرداری اور اکسفورڈ یونیویسٹی کے پڑے ہوئے میرا نہیں خیال کہ اکسفورڈ یونیویسٹی میں اس طریقے سے تعلیم دی جاتی ہے ڈی ڈی آئی ایس پی آر کا دوبارہ بٹی صاحب اب تین سوٹس ہیں میں آپ کو سنواتا ہوں ڈی ڈی آئی ایس پی آر کا سوٹ سنیے پھر بلاول بھٹو کا سنیے پھر آصف علی زرداری کا سنیے باپ کیا کہہ رہا ہے بیٹا کیا کہہ رہا ہے اور ڈی ڈی آئی ایس پی آر کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنائیے گا جی ترتیب کے ساتھ بٹی صاحب سنیے میں بہت لگا بندہ یہاں کھڑا ہوتا ہوں ایک پارٹی ان کو سپورٹ کر رہی ہے کہ جی پی ٹی آئی ایم بلکل ٹھیک کر رہی ہے بچہ تو رون فار ان کا تھا ایسے نہیں ہوتا چیزوں کو زوم اوٹ کر کے دیکھیں کہ کیسے ہو رہی ہیں میری جگہ آکے دیکھیں کہ مجھے کیا نظر آ رہا ہے میں تو آپ کے جگہ جا کے دیکھ رہا ہوں اب ذرا سنوائیے گا جی دوبارہ سے بلاول بھٹو بختون خواہ میں نوجوانوں کی ایک تحریک زور اور شور سے اٹھ رہی ان نوجوانوں کو دیوار سے مت لگاؤں ان کی بات کو سنو ان کا گلا مک گھونٹو پر مجال ہے کہ اس ملک کے ٹھیکے داروں کو کوئی احساس ہو اس ملک کے ٹھیکے داروں کو کوئی احساس ہو اور پیچھے بٹی صاحب جو تصویر نظر آ رہی ہے وہ ہے جناب کیا نام ہے جن کے سراج سپیکر سندھ اسمبلی سراج صاحب ہیں اور سراج دررانی صاحب جن کے مختلف لوکر سے ایک عرب روپے سے زیادہ کا برامد ہو چکا ہے سابر صاحب گزارش ہے جو ڈی جی ای ایس پی ایر صاحب نے پریس کانفرنس کی یہ تو بہت بڑے لوگ ہیں بہت بڑے افسر ہوتے ہیں میری تو ان کا نام لیتے ہوئے زبان بھی سلپ ہو جاتی ہے اللہ جانتا ہے میری نظر میں انہیں پریس کانفرنس اس کا وقت کرنی چاہیئے تھی جب یہ ان سب کے گھروں میں پریس کانفرنس کر رہے ادھر ادھر ریٹ پکڑ کے منظور پشین اور اس کے ساتھی کو گرفتار کر لیا جاتا یار جب آپ کے پاس اتنے ایویڈنس آگئے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ منظور پشین جیسے دہشت گردوں کو دنستہ یا غیر دنستہ کچھ پاکستان میں رہنے والے بھی سپورٹ کر رہے ہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے ان کے ساتھی ہوں گے انہیں سارا کچھ پتا ہوگا اور خدارہ انہیں نہ سپیر کرے انہیں جتنے سیکنڈ دیں گے پاکستان میں اترے سانس بند ہوں گے یہ اگر ادھر ادھر سین سب کی آپ نے سنایا چبیس سال وہ پاکستان میں خون کی خولی کھیلتے رہے ہزاروں جوان شہید ہوگے لا تداد بھتا ہوری ہوئی بوری بند لاشے ملی جسم کے ازا انسانی ازا کو کاٹ کے پھیک دیا گیا جاروروں کی طرح کیا آپ ایک اور نیا ادھر سین پالنا چاہ رہے ہیں جسے سیاسی سپورٹ بھی دنستہ اور گھر دنستہ مل رہی ہے اس کے لیے کوئی دلیل نہیں خدا کے واسطے یہ چاہیے تھا محترم ڈی جی پی آر صاحب کو کہ اس طرف ریڈ کر رہے ہوتے ان کے بندے گرفتار کر چکے ہوتے کہ جناب یہ یہ ایویڈیس ہے آپ نے یہاں یہاں سے پیسہ لیا ہے اگر یہ ملک کے محافظ ملک کے ہے تو سیاست دانوں سے آپ مجھے سوال کر کے بتائیں نا بلاول صاحب اگر جو میرے پاکستان کی عوام کا قاتل بننا چاہ رہا ہے وہ افغانستان سے ڈی ایف سے پیسہ لے رہا ہے راہ سے پیسہ لے رہا ہے ان کی سپورٹ میں اگر ان کو پتا تھا بلاول کو تو ان کے بارے میں آپ کیوں نہیں بولتے آپ کو کیوں خموشی تاری ہو گئی آپ پر؟ پٹیزاب ان کو سو فیصد پتا ہے ان کی شکلیں ان کے چہرے بتا رہے ہیں کہ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ آج جو پریس کانفرنس ہوئی ہے وہ پریس کانفرنس میں آج بلاول نے کیا کہا ہے بلاول نے کہا ہے کہ میرے بچوں کے بچوں کے دوستوں کے دوستوں کے دوستوں کو پکڑ لیا وہ تو یہ کہہ رہے ہیں یعنی کہ آپ پکڑے نہ کسی کو منی ٹریل نہ پکڑیں اربوں روپے کی منی لارڈنگ نہ پکڑیں فیک اکاؤنٹس کیس کا کیس بند کر دیں تو یہ بہت اچھے ہیں یہ پاکستان بھی بہت اچھا ہے سندھ بھی بہت اچھا ہے سندھ کے عوام بھی بہت اچھی ہیں یہ فوج بھی بہت اچھی ہے ورنہ یہ کیا تانے بانے کر رہے ہیں بلاول جب سے امریکہ سے ہو کے آیا ہے بٹی صاحب جب سے اس وقت سے اس کا لب علیجہ اس کی زبان اس کا ایجنڈا تبدیل ہوا ہے سابر صاحب میں میں گزارش کرنے لگا ہوں یہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی منظور پشینیاں ایسے جو ملک دشمن لوگوں کی طاقت کے ہاتھوں کھیل رہے ہیں ان کی ذاتی دشمنی ہے کوئی ایمانداری سے بتائیں خوزانہ حاستہ کوئی ذاتی دشمنی نہیں بٹی صاحب تاریخ وہ کہتے ہیں کہ تاریخ اپنے آپ کو دوسرا انہوں نے ایک لفظ کہا میں یہاں لگا بندہ کھڑا ہوتا ہوں اس کا مطلب ہے اس سے ہزار گناہ حقائق ان کے پاس ہیں بلکل ہیں فیکش ان کے پاس ہیں بلکل ہیں تو پھر ان لوگوں کو سپیر کیوں کیا جا رہا ہے میرا سوار یہ ہے جس نے پرہ چاہیے بٹی صاحب بلکل نہیں کرنا چاہیے میں تو خود کہہ رہا ہوں بہت لیٹ کر رہے ہیں سام کے بچے سام ہی ہوتے ہیں جو مرضی کر رہے ہیں یہ ڈھیل کیوں دی جا رہی ہے مجھے یہ بتائیں مجھے سابر شاکر یہ بتائیں آپ کے بھی بچے وہاں رہتے ہیں میرے بھی بچے یہاں رہتے ہیں کنوڑوں پاکستان گیاں رہتے ہیں ڈھیل اس لیے دی جا رہی ہے کہ وہ ہزاروں لوگوں کو پھر مبلاس پہ مار دے یہ دائشنگرد کیوں ڈھیل دی جا رہی ہے اس کا ایک مختصر سا جواب ذرا امانداری سے دے میں کہتا ہوں بلکل نہیں دینی چاہیے یہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں یہ ہونا چاہیے ان کو گرفتار ہونا چاہیے ان کو بہائنڈ دابار ہونا چاہیے جلوں میں ہونا چاہیے اور ان کو کوٹ آف لاو میں پیش کرنا چاہیے جو کچھ ہے اس میں مزید رہائت نہیں کرنی چاہیے دیکھیں بٹی صاحب بلاول بھٹو کو آج کہہ رہا ہے کہ جناب ایک نوجوانوں کی جماعت تیار ہو رہی ہے پی ٹی ایم کو کہہ رہا ہے الطاف حسین بھی یہی باتیں کرتا تھا